اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے حلیمہ سلطان کا کردار نبھانے والی اسرہ بلجک کو آخر اتنی چھوٹی سی عمر میں شادی کے صرف دو ہی سال بعد طلاق کیوں ہو گئی اور وہ بھی اس شخص سے جس سے اسرہ بلجک کئی سال سے بے انتہا محبت کرتی تھی اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہ کیوں اسرہ بلجک آخر پاکستان سے خاص محبت رکھتی ہے مگر دوستو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات واضح کر دوں کہ اس ویڈیو کا تعلق ارتقل سے بلکل نہیں ہے بلا شبہ میں بھی آپی کی طرح ارتقل سیریز کا بہت بڑا فین ہوں تاہم ہم اپنی ویڈیو میں کچھ بھی خود سے ایڈ نہیں کرتے جو جیسا ہے ویسا ہی دکھاتے ہیں تو اگر آپ کو ان اداکاروں کو ایسا دیکھ کر دکھ ہوتا ہے تو آپ یہ ویڈیو نہ دیکھیں دوستو ایک طرف اسرہ بلجک جو ترکی کی ایک بے حت مقبول اداکار اور موڈل ہیں تو وہی وہ انسان جس کو اسرہ نے اپنے لئے پسند کیا ترکی کا ایک مشہور فٹبالر گوہان تورے تھا انہوں نے گوہان تورے سے اپنے بقائدہ ریلیشنشپ کا آغاز دو ہزار چودہ سے کیا اور کئی بار میڈیا میں بھی منظر عام پر رہے ان دونوں کا ریلیشنشپ کا عرصہ تقریب بند تین سال تک رہا اور بہت مقبول رہے جیسے پاکستان میں بات کی جائے تو آہد اور سجل تھے بس ایسا ہی سمجھ لیجئے اور بلاخر دو ہزار سترہ میں یہ دونوں شادی کے مندن میں بند گئے ان کی شادی اور شادی کے بعد کی زندگی جو انہوں نے ساتھ گزاری وہ بھی آئے دن سوشل میڈیا کی زینت بنتی رہتی تھی مگر اچانک شادی کے صرف دو ہی سال بعد یعنی دو ہزار انیس میں ان دونوں کی طلاق ہو گئی اور اس طلاق کی عصرہ اور ان کے خاون گوخان طورے کے پاس اپنی اپنی وجہات ہیں گوخان طورے کے مطابق عصرہ کا ٹی وی اور فلموں میں کام کرنا ان کو بلکل بھی پسند نہیں تھا چنانچہ انہوں نے عصرہ کو ارتگل ڈرامے میں بھی کام کرنے سے روک دیا تھا مگر عصرہ نے ان کی ایک نہیں سنی جس کی وجہ سے انہوں نے عصرہ کو طلاق دے دی مگر دوسری جانب عصرہ کے مطابق ان کے سابقہ شہر گوخان طورے نے ان کو کئی بار دھوکہ دیا اور رہی بات پاکستانیوں سے عصرہ کی محبت کی تو وہ پاکستان میں موجود ان کے لاکھوں فینز ہیں جس کا والہانہ انظہار انہوں نے کئی بار کیا اور اسی وجہ سے انہوں نے بھارتی اداکارہ پرینکا چوپڑا کو بھی کھری کھری سنائی تھی جو کہ آپ نیٹ پر خود سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں تو یہ تھی ناظرین آج کی ویڈیو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک اور ویٹس اپ پر ضرور شیئر کیجئے گا اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت پھولئے گا تاکہ ہماری ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہیں تھانکس فر واشنگ